موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام ون آن ون کے ساتھ میں ہوں آپ کے مذہبان جب بات باکر ناظرین ملکی جو سیاسی صورتحال ہے وہ بڑی تیزی سے بدل رہی ہے ہواوں کا رخ بدل رہا ہے یا کہ ہواوں کا رخ بدل چکا ہے جہاں پر اپوزیشن ٹف ٹائم کیا دے گی حکومت کو ٹف ٹائم اپنے اتحادیوں سے ملنا شروع ہو گیا پہلے منگل صاحب جو کہ چھے نکات لے کر پارٹی میں شامل ہوئے تھے ان کی حکومت کے ساتھ اتحادی بنے تھے ان کے تحفظات بھی اپنی جگہ کھڑے ہیں جی ڈی اے کے تحفظات اپنی جگہ کھڑے ہیں اور جبکہ اگر کراچی کی بات کی جائے ایمکی ایم کی انہوں نے بھی واضح طور پر اعلان کر دیا وزارت چھوڑنے کا خالد مقبول صدیقی صاحب نے انہوں نے کہا کہ اب بھی میں اس پر ہی کھڑا ہوں میں پیچھے نہیں ہٹ رہا اگر ایمکی ایم کی بات کی جائے اس کی تاریخ دیکھی جائے ایمکی ایم کی مہاجر قومی مومنٹ ٹھیک ہے تو اس میں بہت سے اپ سینڈ ڈاؤن آپ کو نظر آتے ہیں آج اسی چیز کے متعلق بات کریں گے آپ کے ساتھ جو ہم شیئرز کریں گے یہ جو چالیس سالوں میں مہاجر قومی مومنٹ کا جو عروج بھی ہے اور اس کا زوال بھی ہے اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو این اے نیوز کا یہ جو چینل ہے یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کیجئے لائک کے بٹن پر بے کلک کیجئے اور اس طرح کی زیادہ سے زیادہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے جو ہسٹری سے متعلق ہوں سیاسی جماعتوں سے متعلق ہوں یا کہ امارتوں سے متعلق ہوں یا کوئی بھی انفارمیشن آپ کے چاہیے ہو این اے نیوز پر جا کے آپ یہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں چالیس سالوں میں مہاجر قومی مومنٹ ہے جو اس کا عروج بھی دیکھا اور متحدہ قومی مومنٹ کا زوال بھی دیکھا ناظرین سیاست میں تشدد غالب آ جائے تو نہ سیاست رہتی ہے اور نہ ہی نظریات آٹومیٹکلی جیزیں وہ جو ہیں آپ اس میں کلیش کر جاتی ہیں شہری سندھ کی سیاست ہے وہ ستر کے بعد کچھ اس طرح سے پروان چڑھی کہ ذلفکار بھٹو ساتھ کا دور اقتدار جو کہ نائنٹی سیمنٹی ٹو سے نائنٹی سیمنٹی سیمن یعنی کہ بہتر سے ستتر اور وہ وقت تھا جب مذہبی جماعتوں کا زور تھا مہاجر کارڈ ان کے پاس تھا سندھی زبان کا بل اور اس پر لسانی فسادات کوٹا سسٹم تعلیمی اداروں میں داخلے میں دشوار ہیاں نوکریوں میں کراچی ہیدراباد سکھر کے لوگوں پر پبندی بھٹو اور اردو بولنے والے دانشوروں کے درمیان مسئلے کے حل کے لیے مذاکرات اور معاملہ ساڑھ فیصد دہی اور چالیس فیصد چہری کوٹا پر حل ہو گیا یہ تو تھی ابتدائی چیزیں بدقسمتی سے یہ فارمولہ سیاست کی نظر ہو گیا 1976 میں الیکشن ہوئے نتائج تسلیم نہیں کیے گئے وہی دھاندی کے الزامات جو اب بھی لگتے آپ کو نظر آتے ہیں 97 بلدیاتی الیکشن اس کے پھر نتائج سندھ میں ایک نئی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھتی جسے بھرپور عوامی پذیرائی ملی ایسے ایسے لوگ ایوانوں میں پہنچے یقین کریں جنہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ بلدیہ عظمہ کی امارت کدھر ہے اور حلف کیسے لیتے ہیں یہ حال رہا ہے سیاست کا کہتے ہیں کہ اے پی ایم ایس سو سے ایم کی ایم تک کے سفر میں بنیادی لوگوں میں جو ان کے آپ کو کہہ لیں کہ بانی تھے اس جماعت کے ان میں اختر رزوی مرہوم عظیم احمد تارک مرہوم ڈاکٹر عمران فاروق جو کہ لندن میں قتل ہوگی جن کا کیس ابھی چل رہا ہے سلیم شہزاد مرہوم ڈاکٹر سلیم حیدر اور کچھ لوگ شامل تھے نائنٹی ایٹی فورڈ نے طلبہ تنظیم سے سیاسی جماعت بنانے کا فیصلہ مگر سندھی مہاجر اتحاد قائم کرنا جس میں رزوی صاحب کا اہم کردار رہا جس کی ایک وجہ ان کا بائیں بازو کی جماعت نیشنل عوامی پارٹی سے تعلق اچھا تھوڑا سا آگے بڑھیں نائنٹی ایٹی سکس میں آجیں جہاں پر نشتر پارک میں پہلا جلسہ ہوا وہاں پر سفید کورتہ اور سفید پجامہ جو کہ مہاجر شنافت کے طور پر متارف کروانا پھر قومی اتحاد کی تحریک چلی اور شہری سندھ گڑ بن گیا جولائی نائنٹی سیونٹی سیمن مارشاللہ کا نفاذ شہریوں میں مٹھائی تقسیم نوے روز کے وعدے پر الیکشن ملتوی اور نائنٹی سیونٹی ایٹ انیس سو اٹھکتر اردو بولنے والے نوجوانوں کا مہاجر سیاست مہاجر کے نام سے کرنے کا فیصلہ یہ تو تاریخ ہو گئی سیونٹی ایٹ اب تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں نائنٹی ایٹی سکس سیونٹی ایٹ سے لے کر ایٹی سکس تک شہری علاقوں خاص طور پر کراچی میں بدترین فرقہ بارانہ اور پھر لسانی فسادات نئی نئی تنظیمیں گروپ تشکیل ہوتے رہے پھر اسی چیز کی آر میں ایٹی سیونٹ کی بات کی جائے تو بلدیاتی الیکشن کے نتائج میں سندھ میں ایک نئی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھیں دی جسے پھر پور عوامی پذیر آئی ملے نعرے اس وقت بھی یہی لگتے تھے جو آج کے سیاستان لگا رہے ہیں کوئی نئی چیز نہیں وہ ہی روٹی کپڑا مکان کے نعرے تھے وہ ہی روزگار دینے کے نعرے تھے وہ ہی زمینیں دینے کے نعرے تھے وہ ہی نعرے تھے کہ ٹیکس کم کر دیا جائے گا عوام کے ریلیف دیا جائے گا بنیادی سہولیات دیے جائیں گے مگر ناظرین ہوگا کیا ہے ایسے ایسے لوگ ایبانوں میں پہنچے جنہیں پتا نہیں تھا کہ بلدے عزمہ کی امارت کی در اور غلف کیسے لیتے ہیں یہ آپ کو میں نے بتایا مگر اب سوچنے کی بات ہے کہ سیاست میں تشدد اگر اوپر آ جائے یعنی کہ غالب آ جائے تو نیا سیاست رہتی ہے نہ ہی نظریات آج بھی آپ کو چراغ لے کر نظریاتی لوگ ڈھوننے پڑتے ہیں کہتے ہیں نظریہ وہ جیسے ان کا بیانیاں تھا وہ ایک نظریہ پر نواز شریف صاحب ڈٹ گئے تھے اب وہ نظریہ کہاں گیا جہاں پر یہ سب قانون سازی ہو گئی بہت سے معاملات ہیں خیر یہ ایک الگ سے ڈیبیٹ ہے نائنٹی ایٹی ایٹ الیکشن سے کچھ ہفتے پہلے ہیدر آباد میں دو سو افراد منٹوں میں قتل کر دی جاتی ہیں اس کے جواب میں کیا آتا ہے ظاہری بات ہے عمل آتا ہے اس کا رد عمل تو ہوتا ہے جواب میں کراچی میں خونی رد عمل سامنے آیا اور سو سے زائد افراد مار دیئے گئے انتخابات ہوئے تو ایسا لگتا جیسے سندھ کو انتخابی طور پر دہاتی اور شہری سندھ میں تقسیم کر دیا گیا اور پھر مکسان پیپلز پارٹی اور ایمکی ایم کا جو ہے اتحاد بنا یعنی کہ ایمکی ایم ایک دفعہ سے اتحادی بنی بڑی دلچسپ بات ہے ایمکی ایم کی تاریخ پر بات کر رہا ہوں میں کہ وہ کس کس طرح سے اتحادی بنتی رہی اور کیا کچھ کرتی رہی اپنے ذاتی مفادات کے لیے اپنے لیے عوام کے مسائل جوں کے توں وہیں پر وہیں کھڑے رہے کراچی میں ایک جگہ آئی ایک سٹیج آئی جہاں پر کراچی نہ ترقی بھی گی ظاہری بات ہے پاکستان کی معاشی حب ہے ترقی کرنی بھی چاہیے روشنیوں کا شہر ہے میرے قائد کا شہر ہے آپ کے قائد کا شہر ہے اچھا 1989 یعنی کہ 1989 میں بینظیر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک میں مکم خفیہ طور پر حکومتی اتحادی ہوتے ہوئے بھی مخالفت میں ووٹ آ دیا تھے ساتھ جب تحریک آئی تو ساتھ ہی خفیہ طور پر ووٹ آ دیا دونوں جماعتوں میں بد اعتمادی کی ابتدا ہو گئی جو شاید آئے تک قائم ہے مگر بلاول نے تو آفر بھی کر دیا کہ آئیں وہ جتنی وزارتیں ادھر ہیں ہم سے لیں اور لات مار دیں ٹانگ یا لیگ نہ ماریں بلکہ لات مار دیں خیر یہ بلاول ساتھ کی سٹیٹمنٹ ہے مگر ایمکی ایم نے جو گزشتہ روز خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا وہ نے کہا اس چیز کا تعلق جو میں ستیفہ دے رہا ہوں وزارت چھوڑا ہوں کابینہ چھوڑا ہوں مگر حکومت کے اتحادی ہیں اس کا بلاول کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے ایمکی ایم کے ناروں میں شدت آگئی الگ صوبے سے لے کر میسورین مشرق پاکستان کی واپسی شہروں میں فسادات چھ اگست انیس سو نوے کو بینزر حکومت کا خاتمہ ہوا اور انیس سو نوے کے الیکشن اور متحدہ کی کامشاہ پہ مگر اس بار زور زبردستی کا الزام جام صادقی حکومت قائم نواز شریف اتحادی انیس سو بان میں ڈاکووں اور کرمینل کے خلاف فوجی آپریشن اب تاریخ پھوڑی سی بدلی ہے کہ کراچی میں ایمکی ایم میں پہلی تقسیم حقیقی کا قیام اور آفاق اور آمیر خان الگ بانی متحدہ جام صادق کے مشورے پر جنوری بانوے میں لندن روانہ ہوئے جہاں سے آئیت اکل طاف حسین صاحب واپس نہیں آیا خیر ان پر کس طرح سے وہ پابندی لگا دی گئی کس طرح سے انہوں نے پاکستان مخالف اور پاکستان کے داروں کے خلاف زبان استعمال کی کس کے کہنے پر کی یہ بھی اکل اگ سے ڈیبیٹ ہے پھر تاریخ میں جتنا اترتے چل جائیں گے زیادہ ہی اترتے چل جائیں گے پھر بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے خیر میں بات کر رہا تھا ایمکی ایم کے مطلق نائنٹی ٹو میں خودساختہ جلاوت نہیں اور آج تک پھر وہ واپس نہیں آئے کراچی کو ایک خاص نکتہ نظر سے دیکھنا چھوڑیں یہ سندکہ دارالحکومت بھی ہے اور پاکستان کا معاشی حد بھی ہے تاریخ کا سبق یہ ہے کہ غلطیوں سے سیکھیں ہماری موجودہ گورنمنٹ یا جو گزشتہ حکومتیں گزری ہیں آخر کار انہوں نے سیکھا کیا ہے سوال یہ ہے انیس سو چوراندھ میں پولس آپریشن میں متحدہ کے کئی سو بیانہ کریمینل بارے گئے پتا تھا یہ متحدہ کی کریمینل ہے مگر کیا جونسی حکومت آتی ہے ان کو گلے کے ساتھ لگا لیتی ہے یا کہ جو اتحادی بنتے ہیں حکومت کے وہ ساپ شفاپ دودھ کے دھولے ہو جاتے ہیں جو حکومت کے جا کے چرنوں میں بیٹھ جائیں وہ ٹھیک ہے باقی سب چل سو چل مگر بات چل رہی تھی متحدہ کی نائنٹی فور کی بات کی تھی میں نے پولس آپریشن میں کئی کریمینل مارے گئے مگر بڑی تعداد میں لوگ معافرہ عدالت بھی قتل کیے گئے پھر نائنٹی نائنٹی تھری میں بانی شیرمین نظیم احمد تاری کا قتل الزام متحدہ پر اس کی وجہ تھی کہ بانی سے اقتلاح پاتھتے اس کے بعد یہ سلسلہ رکھ نہ سکا مگر ان تمام سالوں میں کچھ خفیہ ہاتھ بھی نمائیا رہے اور ان کی سیاست بھی جو آپ کو کہا کہ ایک نئی زندگی بھی ملی تھی جہاں پر تھوڑا سا پروان بھی شڑے تھے وہ تھا ٹو تھوزنڈ ٹو سے لے کر ٹو تھوزنڈ سیونڈ یعنی مشہر رفقہ دو ایمکی ایم کو جیسے نئی زندگی مل گئی ہو پہلی بار شہری علاقوں میں خاص طور پر کراچی میں ترقیاتی کام ہوئے مگر جس چیز نے ایمکی ایم کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا وہ علاقہ کنٹرول زور تبردستی بھتہ پرتشدد باقیان تیرہ کے الیکشن میں متحدہ کامیاب مگر پارٹی سے بانی صاحب ناراض اچھا تحریک انصاف کو آٹھ لاکھ ووٹ کیسے پڑ گئے یہی سے جماعت کے خاتمہ کا آغاز ہوا اس بار ہونے والے آپریشن کوئی وہ سمجھ ہی نہیں پائے تو تھوزنڈ ٹھیکی میں بات کرتا اس کے بعد ناظرین کچھ اس طرح سے ہوا کہ کچھ عرصے بعد قابل اطراز تقاریر کرنے پر لاہور ہائی کورٹ نے اس کی کبرش پر پبندی لگا دی جو اب تک پر قرار ہے 22 اگست 2016 کو رہی قصر بھی پوری ہو گئی تشدد اور سیاست جرائم اور جمہوریت کے ساتھ ساتھ ناظرین نہیں چل سکتے یہ استعمال ہونے والوں کو بھی سوچنا ہے اور استعمال کرنے والوں کو بھی متحدہ کا مرکز دفترسیل بلکہ اس کے اطراف تمام سیاسی سرگرمیاں بھی کچھ رہنماؤنے پارٹی کو بچانے کی کوشش کی اور شاید آج بھی کر رہے ہیں مگر اب یہ اندر کی لڑائی زیادہ نظر آتی ہے چالیس سال کا سفر بے نتیجہ ہی رہا مگر آج بھی مطالبات وہ ہی ہیں جو آپ کو میں نے پہلے بتایا تھے نوکریاں داخلے نہیں تو الگ صوبہ تقسیم نہیں اتحاد میں اتفاق میں برکت ہوتی ہے اتفاق پیدا کریں اتحاد پیدا کریں نائنصافیاں بہر حال ختم کرنا ہوں گی کراچی کو ایک خاص نقطہ نظر سے دیکھنا چھوڑیں یہ سندھ کا ناغلہ حکومت بھی ہے اور پاکستان کا معاشی حب بھی ہے تاریخ کا سبق ناظرین وہی ہے کہ غلطیوں سے سیکھیں غلطیوں سے سیکھیں حقیقت یہ ہے کہ آپ کے اصل امتحان ہوتا ہی اس وقت ہے جب آپ کے پاس اختیار بھی ہو اور آپ شریک اختیار بھی یہ واقع ملے مگر آپ کے لوگ چمکہ شکار ہوگی خالد مقبول صدیقی صاحب اور آپ کسی اور جانب نکل گئے تشدد اور سیاست جرائم اور جمہوریت ساسات نہیں چل سکتے یہ استعمال ہونے والوں کو بھی سوچنے ہے اور استعمال کرنے والوں کو لی جنہوں نے ہوتھیار اٹھائے ان کے لئے بھی سبق ہے اور جنہوں نے ہوتھیار دینے کی سہولت کاری کی ان کے لئے بھی سبق ہے اس کے ساتھی ناظرین اپنے میزبان جواد باقی کو دیجئے کا اجازت اللہ نکلہ